یہ جمعہ میں استعمال نہیں ہوتے کیسے استعمال ہوتے ہیں بھلا ان کو ان کو وید بنانے کے لیے ان کو وید بنانے کے لیے پی صاف اور جمع بنانے کے لیے اور جمع بنانے کے لیے پیسس آف لگاتے ہیں بڑے امپورٹن انفرمیشن آجا ہے بیزنس آجا ہے ورک آجا ہے بطور کس چیز کے اور آجا ہے بطور نون یا پرنون آجا ہے مطلب یہ چیز ہم پڑھ رہے ہیں نون اور پرنون کے بارے ہیں مطلب یہ اگر نون یا پرنون کے آباؤٹ آجا ہے تو ہم ان کو جمع یا منس کیسے بناتے ہیں جمع یا مطلب وید کیسے بناتے ہیں اگر وید بنانا ہے تو ہم لیکھیں گے جناب پیسہ آپ جمع بنانا ہے تو ہم نے پیسس آجا ہوں مثال کے طور پر آئی ہیو آئی ہیو آئی ہیو تو ڈو مینی ورک بتائیں جناب کیا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس کا درست کیسے بنے گا آئی ہیو مینی ورک اگر یہ مینی نوست تو اس کا مطلب ہے یہ تو مینی کے مطلب زیادہ ہوگا مینی ورک کیا ہے ورک ایک تھی یا ورک زیادہ ہے اس لیے ہم نے پیسے آپ ورک لیتا آئی ہیو مینی پیسی ساور یعنی جب آپ کے پاس جی جمعہ اس طرح اقمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اس حضا لکھیں کہ پیسی صدا بار اور آخر میں یہ دیکھیں ایس کا حضافہ بھی ختم ہو گیا ایک اور لکھیں He gave me a few advices اس نے مجھے کچھ نصیتیں کی اس نے مجھے کچھ نصیتیں کی ہم کیا لکھیں گے یہ غلط ہے He gave me a few pieces of advices pieces of advice Give me a few pieces of advice پیسیز لکھیں گے یا pieces of لکھیں گے یعنی زیادہ کر رہا ہے یا ایک کی بارت کر رہی یہ بتائیں زیادہ کر رہا ہے آپ کیا لکھیں گے pieces of pieces of advices آخر میں اس قتم اسی طرح جناب information کی بات آ جائے یا business کی بات آ جائے تو آپ نے ان کو بھی اسی طرح ہی جناب پر ناکھ کرنا ہے جی جی پیچھے few لکھا ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھنا ہے یہ والی یہ والے advices ہیں ہم نے few کی بات نہیں کی ہم نے یہاں لکھا ہے work advice information اور business بات مجھا رہی ہے few کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر مطلب ہے کہ نہ ہونے کے برابر جو ہے جو آپ کو کوئی چیز جت ہے اس کو کہتے ہیں few اچھا جی سکرین شارٹ چل دی سینڈ کریں آٹھ کے بعد جناب ہم نو لکھیں آج ہماری کلاہوں نے دس پہ دکھاتا ہوں اچھا جی اس کے بعد رول نمبر جناب ہم نائن لکھیں گے آٹھ ہو گئے نائن لکھیں گے دو اجزاء پر مشتمل دو اجزاء پر مشتمل یا اشیا اجزاء پر مشتمل یا اشیا یا اوزار ٹھیک ہے بغیرہ ٹھیک ہے ماشلن کیا لکھیں گے پلا ایس ٹی آئی ڈبل س اور ایس شیزار سپک سپکٹلیس سپیک اس پی ای سی C A C L E S Pactless Pinal P I N C E R S Tung شای جی Google اور T R O U S E R S یہ جناب اگر الفاظ اس طرح آ جاتے ہیں تو یہ مطلب ہے اسیہ کے نام ہے تو اسیہ کے جب جنام آ جائیں گے یہ جمع کے مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جمع کے مفہوم میں کیا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا ان کے ساتھ چھیل جمع لگاتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ ورب ہیلپن ورب فیل جمع لگتا جناب اب یہاں پر جناب ہم ایک ای نمبل دیں گے اس کے ساتھ ایس نہیں لگا ہوا ان کے ساتھ ہم نے ایس لگایا ہے یا نہ لگا ان کے ساتھ آپ ان کو کیا سمجھے گے آپ یہ جناب ہمارے پاس جمع چیزیں ہوتی ہیں ان کا مفہوم ہم نے جمع میں سپا جناب تو کیا لکھیں گے یہ ہمارے پاس ان کو ریس ہوتا ہے ہم کیا لکھیں گے دس سی آئی ڈبل ایس او آر دس چیزر آر ڈن آر آر ڈن اوکے اسی طرح ایک اور لے جاتا ہوں اس ٹراؤزر اس کسٹلی اس ٹراؤزر اس اس کسٹلی کیا لگائیں گے ہم کہ اس ٹراؤزر آر کسٹلی یعنی یہ یہ آپ سے الفاظ یاد رکھنے ہیں کہ جب یہ الفاظ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کیا لگائیں گے ہیلپنگ بار جو آئے وہ ہم جمع والے لگتا ہیں سکرین شارٹ پرین چل دے دی دس نمبر پڑھیں جناب دس نمبر آئے جناب پیپل فیش دیر شیپ پیپل فیش دیر شیپ پیپل فیش دیر شیپ بنانے کے لیے ایس کا اضافہ نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کو جمع میں شمار کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ان کو جمع میں شمار کیا جاتا ہے لہٰذا ان کے ساتھ ہیلپنگ وارج وارب فیل جمع لگے گا کیا لگ گا جمع لگے گا کیسے مطلب میں ایک کوئی اگزمپل لکھ دیتا ہوں دیر ایز دیر ایز مینی دیر ایز مینی فیش ان دیس ریور ٹھیک کیا لگے گا جناب بتائیں صحیح کیا بتنے گا چاڑی دیر ایز دیر ایز مینی فیش اگل یہاں پر آجاتا ہے دیر ایز مینی deer in the forest there are many deer in the forest there there is many people there is many people in the ground there are many people in the ground بات سمجھا رہیے یعنی اس کے لئے آپ نے جمع ہی استعمال کریں آگے پڑھیں یا پھر آگے کمپیٹر استعمال کریں کیا خیال ہے کمپیٹ کر دیں پندرہ کھا رہے تھے نہیں کال ہم نے چار پڑے تھے تو چار پڑے تھے تو ابھی ہمارے پاس نو رہے تھے ٹھیک ہے چلیں ہم ایک اور پڑ دیتے گیارہ نمبر لیٹ بیٹوین اور بائی لیٹر بیٹوین اور بائی کے بعد کے بعد پر نون پر نون کی پھیلی حالت اور اور مفہولی حالت لگائیں گے لگے گی ٹھیک ہے مثلا کہ آپ کو میں ایک گم پر لکھوں پھر آپ پلیر ہو جائے میں لکھتا ہوں جناب کہ لیٹس بوئی گو دیر یہ جناب غلط ہے ہاں کیا لگے گا جناب لیٹس لگا ہوں لیٹس گو دیر اچھا جناب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ ہم لکھتے ہیں مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سال پرسن سنگل پرسن ان کی جناب ہم تمام جو بنتی ہیں نا ور کو لکھتے ہیں فارد بجے سے نا وی وی آور اس یہ ہمارے پاس ہوتی ہے مفہولی یعنی تیسری جو ہوگی ہے نا ہو لگی افارد پر یہاں پہ لکھو لکھو ہوتا آئی تو پھر ہم کیا لکھتے آئی مائی می لیٹ می یہاں پہ پھر کیا آجاتا لیٹ می آجاتا ٹھیک ہے اسی طرح جناب ہم ایک اور فکرہ بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل کلیر جو آرہا ہے اس بات کی سمجھ آجائے اچھا جی ہی ایز ہی ایز سینئر ٹو آئی ہی ایز سینئر ٹو آئی اس کا کیا بنے گا ہی ایز سینئر ٹو می بیتور ہی ایز سینئر ٹو می ٹھیک ہو گیا اچھا جناب اس کے اندر پر سے لیٹ یا بیٹوین کا استعمال نہیں ہوا تھا لیکن ایک اور چیز آجاتی ہے this line was killed by they this line line was killed by they تو کیا لیکھنا چاہیے this line was killed by them ٹھیک ہو گیا اسی طرح this is the matter between he and I اچھا جی یہ میں تھوٹا سے لگ دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھنا this is the matter between he and I this is the matter between he and me this is the matter between his and me between his and me یہاں پہ مفولی عرب کیا آگئی between him and between him and me ٹھیک ہے یہ آپ نے جناب اس سے یاد رکھنے یہ گیارہ گیارہ رول میں نے آپ لکھوا دی ہم آپ کمپیوٹر کے جانے باتے ہیں مفولی تو objective ہوگی اور فائلی کونسی ہوگی فائلی جو ہوتی ہے ہمارے پاس جو مطلب پہلی ہوتی ہے میں آپ لے ہی جیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہوتی ہے فائلی یعنی subjectively اور آئی مائ می یہ ہوتی ہے ہمارے پاس objectively یہ ہوتی ہے ہمارے پاس verbally یعنی جس کو فائلی کہتا ہے ٹھیک ہے اس دنہ وہی ہوتی ہے نا وہی آور اس دے ہوتا ہے دے دیئر دیم ہی 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 ہر ہر اچھا جی اور کون سو سکتا ہے بہتا جو بھی اس طرح سے آپ نے لگانے لے رہے ہیں وہ تو انگلیش جب ہم نے پڑھ اتنے شروع میں پہلے ہم نے کلیر ہی ان کو کی جاتا چلے خیر کوئی بات نہیں ہے آپ انگلیش اتنی تو آسی ہے کہ آپ یہ اندر سہر سکتا ہے اچھا جناب ہم کل ایک لیکچر پڑھ رہے تھے تحصیل دار کے کے لیے ہماری جو پرپریشن چال رہی ہے اس کے اندر جناب ہمارے پاس ہا ہوم پڑھ رہے تھے ہوم کے اندر جناب ہمارے پاس ایک جو بہترین چیز دی ہوئی ہے جس کے اندر جناب دوسرا جو ہمارے پاس ہوم کو آپ پلیک کریں گے ہوم کے اوپر جب پلیک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا گروپ جو آرہا ہے وہ آرہا ہے سٹائل ایم ایس وارڈ سٹائل سوری اس کے اوپر ہم لکھیں گے ہوم ہوم کے اندر جناب ہمارا تھرڈ گروپ جیاز کو ہم کیا کہتے ہیں چوتھا گروپ جیاز سٹائل لیکن جب آپ سٹائل کے اوپر کلیک کرتے ہیں نا سٹائل کے اوپر اگر آپ کمپیٹر ہو تو ہمارے پاس سٹائل کے اوپر ہم ایک نارمل آ جاتی ہے دوسری کا نام آتا ہے نو سپیسنگ تیسری کا نام آتا ہے جنہ ہیڈنگ 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 ٹو اس کے بعد ہمارے پاس ٹائٹل آ جاتا ہے اس کے لئے اور بھی بہت سے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن ہم نے کچھ کو یاد رکھا ہے نارمل ٹھیک ہے کیا جیتا ہے نارمل اس کے بعد نو سپیس ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو اس کے لئے اور بھی حضور ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے آپ نے جناب یہاں ڈاکومنٹ بنائے ہوئے اور آپ نے یہاں کو کچھ لکھ ہوئے آپ نے اس کو سیلیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کوئی ضرور ہوئی آپ جاست سٹائل پہ جا کے نارمل پہ کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ یہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گی اس کے اندر جناب آپ کی جب ہم اسائنمنٹ جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر کام دیتا ہے اس کے اندر ہم نے سٹائل کے اندر یہی پڑھنا تھا جو کہ ہم نے پڑھ دیا اس کے بعد نیچ پڑھ سٹائل کے بعد نیچ کہہ دیا ہوئے ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کے اندر ہم ہمارے پاس جناب جو چیزیں مجود آتی ہیں اس کے اندر ہم جناب یہ لکھیں گے ایک آتا جناب ہمارے پاس پوائنٹ ایک آتا گو ٹو ایک آتا ریپلیس اور تیسے نمبر پہ ہمارے پاس آئے گا سیلیکٹ سیلیکٹ اس کے اندر یہ جیزیں ہم نے جناب کیا کیا اصلا سے پہلے ہم کریں گے فائنڈ کو ڈیس کا فائنڈ کی مطلب ہے کہ جناب شارکٹ کی کیا ہے کنٹرول پلس ہے کنٹرول پلس ایپ آپ پیٹی ایسی کا ریزائلٹ آؤٹ ہوا ہے آپ کنٹرول ایٹ دکھائیں گے آپ نے نام ساتھی کریں اگر ہوگا تو وہ فوراں آپ کے نام پر سیلیکٹ ٹھیک ہے آپ کی پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے دف ایک ہزار پیجز ہیں پانچ پیجز ہیں آپ وائڈ چیوز کرنا چاہتے ہیں کوئی وہ وائڈ جو جناب میں نے لکھا تھا وہ اس کے سپیلنگ مجھے داؤٹ لگ تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی مدید ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں آپ وائڈ کو فائنڈ کریں گے تو آپ ڈریکٹ وائڈ اور یہ پیپر میں آئیں گے آپ نے اچھی طرح جناب پہ جا گو ٹو کی جو شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس جی اس کے اندر کیا ہے جب آپ مطلب ہے کہ جناب اس پر گو ٹو کے اوپر جاتے ہیں تو گو ٹو کا مطلب ہے آپ کون سے پیج پہ جانا چاہتے ہیں کون سے سیکشن پہ جانا چاہتے ہیں کون سے لائن پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے مطابق فیلڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور ہم فارنمبر پیج ہے فارنمبر میں نے یہ کتاب کے سو پیج دیکھنے میں چاہتا ہوں جناب میں ایٹی نمبر پیج پہ چلے گی تو میں جناب کیا کروں گا کنٹرول جی کروں گا اور اس کے پر پیج نمبر اٹر کروں گا اور نیکس کروں گا تو میں ڈریکٹ اسی چکروں گا ٹھیک ہو کیا اس کے بعد ری پلیس ری پلیس جو ہے جناب اس کا کنٹرول پلس ایچ کی ہے ٹھیک اچھا جناب سوال یہ ہے ری پلیس کے اندر کہ میں نے جناب یہاں پر ایک سی وی بنائی ہے کس کے نام سے میں نے سی وی بنائی جناب آسمہ لڑکی ہے اس کے نام اچھا جی آسمہ کا مطلب ہے نام لکھا اس کی والد کا نام لکھا اس کا فیملی بیگ گراؤن اس کی کوالیفکیشن انٹرکی اس کے سکول انٹرکی سب کچھ اس کی انٹرک کر آسمہ کے ساتھ اس کی ایک بہن آتی ہے آلیہ اس کی بیسیوی بنائی ہے اب مجھے یہ بتائیں صرف نام میں تبدیل ہوگی دونوں جناب ایک ہی سکول میں پڑھتی نہیں دونوں نے ایک ہی سال میں میٹرک کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کنٹرول ایچ کریں گے ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے جناب کنٹرول ایچ میں ہمارے پاس دو آپشن اپن وہ ایک آپشن کیا ہوگا دوسرا آپشن ہوگا ریپلیس وید ریپلیس وید ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کس طرح ڈائیلاگ باکس اپن اس طرح میں کیا کروں گا میں لکھ یہاں پہ آسم کیا ہو گیا میں یہاں پہ کیا لکھ رہا ہوں آسم اور میں یہاں لکھتا ہوں آلی آسم کو اس پیج میں فائنڈ اڈ کرے اور جہاں بھی آسم لکھ آسم جناب نیچی ہمارے پاس آپشن ہوگا ریپلیس وان یا ریپلیس آل میں ریپلیس آل پہ کلک کروں گا تو جہاں جہاں بھی آسم لکھ ہوگا وہاں یہ لکھتے اور پھر میں کیا کروں گا اس کے ماس چینج کر دوں گا کیونکہ سکول دونوں کا ایک والدی یا دیکھ ہے تو تھوڑی سی جلد کام ہو جائے لکھنا تو کام کالیج کسی اور دسٹک نے لکھ ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کنٹرول ایچ کریں گے اور اس کے اندر جناب جو گورنمنٹ کام کالیج خانے والا بہاول پور کا نام لکھ اور کیسے کریں گے اسی طرح ایک تو یہ چیز ہوگی اس کے بعد آپ نے دوبارہ جناب جنہی آپ کو والد لکھنے کی ضرور نہیں پڑ سوال یہاں کیا بنتا ہے سوال یہ بنے گا کنٹرول جی شارٹ کٹ کی is used for کنٹرول جی یاد رکھی گا آپ یہ دبائیں یہ دبائیں یا یہ دبائیں آپ کے پاس اپشن اوپن ہوگا ڈائل آپ کے پاس فائنڈ اینڈ ری پلی اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضرور گیا جناب فائنڈ اینڈ ری پلی اوپن ہو گیا اور اسی طرح جناب یہ ایسے اوپن ہو جائے گا یہ جناب اوپن ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے جناب ہمارے ٹین بٹن بنے ہو گئے یہ ٹین بٹن بنے ہو ہیں پہلا ہو گا جناب فائنڈ دوسرا ہو گا جناب ری پلی آر سے ری پلی تیسرا ہو گا جناب گو ٹو جناب مجھے یہ بتا ہے جب آپ کنٹرول ایچ دبھائیں گے اوپن یہی ہو گا لیکن پیپر کے اندر آپ کیا لکھ ہو گا وہ کہے گا جناب فائنڈ ری پلی آپن بی اوپن بد ری پلی دائی لاغ باگ اچھا جی کنٹرول ایپ سے لکھیں گے تو پھر کیا کرے گا فائنڈ ری پلی دائی لاغ بک وی اوپن وی فائنڈ بٹن کنٹرول جی سے کیا ہوگا فائن ری بٹن اوپن وی گو ٹو کے ساتھ یعنی کہ آپ نے یہ بات پیپر کے اندر انڈر سٹینڈ کرنا اور ایم سی کو پہنچان بڑے مشکل ہو جا اس کو میں نے ایم سی کو بھی دیا تھا اس جو ٹیسٹ آیا تھا تو اس لئے آپ نے اس کو سمجھ سلام سر 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 آپ نے 166 میں دوسرا 165 تسٹرمن اس میں تھا جو آپ نے آپ کنٹرول جی کا مطلب گوڑ دی جان لیکن اس کے اندر جناب جو آپشن آرہے ہیں اس کے اندر جناب جو آپشن ہے وہ سوڑے 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 مشکل ہیں اس لئے جناب اس کو اچھی طرح سمجھ رہے میں آپ سے ساتھ ایک آفشن بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اچھ اندر سوال یہ کنٹرول جی شارکٹ شارکٹ از جود ان میکروسوف ورڈ آفشن کیا آئیگا آفشن آئیگا اوپن اوپن فائن اور ریپلیس ڈائیلاغ بکس وید ایکٹیویٹنگ گو ٹو ٹیب اوپن گو ٹو ٹی گو ٹو ٹو ٹی آہا جی کون سا درست بنا چاہیئے تیسرے نمبر والا جی جی اوپن فائن اور ریپلیس ڈائیلاغ بکس وید ایکٹیویٹنگ گو اندر لازمی آئے گا یہ لازمی آئے گا یہ لازمی آئے گا ہنڈر پرسینٹ شوٹی کے ساتھ یہ ریپلیس کے لئے کیسے آئے گا میں نے یہ کہا ہوا ہے یہ ریپلیس جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ریپلیس کہ میں نے یہ کہ بتانے کی کنٹرول پیس ایچ کا آئے گا تو کیسے آئے گا وہ تو میں کھول کے دیکھا میں نے سارا چاہیئے جی لیکن یہ کنٹرول ایچ کا مطلب کیا ریپلیس کرنا اب آپ نے کنٹرول ایچ دے بہیں گے تو یہ ڈائیلاک بکس اوپن ہوگا کس کا ڈائیلاک بکس اوپن ہوگا فائن اے ریپلیس لیکن ایکٹیو ان میں سے یہ تین ٹیب کھڑے ہوئے ان میں سے کون سا ٹیب ایکٹیو ہوگا یہ والا ڈیپلیس اگر آپ کنٹرول جی کریں گے یہ اوپن یہی ہوگا لیکن یہ گو ٹو ٹیب اوپن ہوگا کنٹرول ایس کریں گے اوپن یہی ڈائیلاک بکس ہوگا لیکن یہ والا پتہ اوکے سر ٹیس ہوگیا یہ تو آج دیکھ سر ان کی فنکشن کیا ہیں فائنڈ کا اور گو تو کا فائنڈ کا مطلب آپ نے تہلے بتایا تھا جو آپ مثال پہ نہیں میری بات سن لینا آپ کا رضایت آجا گیا کسیم دار آپ اپنا نام فائنڈ کرنا چاہتی ہیں جی جی بالکل سیمبر ریپلیس کا مطلب میں نے یہاں پہ ایک جمپل کے ساتھ بتایا کہ آپ کوئی لیٹر ملو گئے آپ جو نام آیا ہوگا ہے لہور کی جگہ جناب اسلام آباد لکھنا چاہتی ہر جگہ آپ لہور کو اسلام آباد ریپلیس کریں گے جو پورا ڈاکومنٹ ہے سو نمبر پیجز ہیں آپ کون سے پیج پہ جانا چاہتے ہیں کون سے لائن پہ جانا چاہتے ہیں آخری آپ سیلیکٹ یہ دیکھیں جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس ایک آئے سیلیکٹ آل اچھا جی اس کے بعد آپ کے پاس سیلیکٹ آل کے بعد ہوگا سیلیکٹ اوبجیکٹ سیلیکٹ آل ٹیک سیمیلر فارمیٹنگ یعنی نو ڈیٹا اس کے لاب ہوتا ہے سیلیکشن پیم لیکن آپ نے یہاں پہ ایک پات جاد رکھئے گئے آپ نے یہاں پہ اس کو کنٹرول سیلیکٹ کی جگہ نا صرف ایک چیز لے پوری ڈاکومنٹ کو آپ سیلیکٹ سیلیکٹ ہوگا اور سیلیکٹ ہوگا تو اگلہ جناب فنکشن اپلائی ہوگا نیکسٹ آن جی کسی کو نہ سمجھ آئی ہو یہ یاد رکھے گا تو ہوم کی میں آپ پہلے بھی بزار یہ تب بھی فنکشنل ہوں گے جب ہم ورڈ پہ آکے چلائیں گے ورڈ کھولیں پھر چلائیں گے بیلکل بیلکل نو ڈو دیکھیں میری بات میں ورڈ پڑھا رہا ہوں تو کچھ کی ایسی بھی ہیں جو ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں آپ میں چیز فائنڈ کرنی ہے کنٹرول آکھ کریں گے اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں اپن ہوگا وہاں پہ فائنڈ کے لئے لیکن یہ اپس ہم آڈوب آڈوب سائن اوکی پہلے نمبر پہ آ جائے گا جناب فیل سائن دوسرے نمبر پہ آ جائے گا سٹینڈ فار سگنیچر تیسرا اور آخری نمبر ہے ایگریمیٹ سٹیٹس یہ اتنا ایمپورٹن نہیں یا بس ہمیں یا آپ اس کوئی پتہ نہیں ہے ایگریمیٹ سٹیٹس وہ آپ سے کیا سوال کرے گا وہ کہے گا جناب یہ بتائیں ایگریمیٹ سٹیٹس is option is available which are following group of home adobe sign میں fill and sign option is available in which of following tab group home tab میں یا tab is available which is menu bar home tab میں ان کے فنگزیں بزاتا ہوں fail and sign یہ کس لئے ہے easily fail out and sign the document اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس internet connect ہوتا ہے آپ جناب والا جو آپ کے پاس مطلب ہے کہ internet connect ہو آپ کے پاس internet connect ہوتا تو اس اپنی document کو directly Adobe کے اندر send کرنا چاہتے وہ sign کے مطلب Adobe مطلب PDF کے اندر ہوتا ہے PDF کی جو کنور سیسن ہوتی سارے سارے کچھ چیز در ہے سگرین پی یہ اپنا دیکھو نا یہ اپنا کیا کہتے ہیں آخری 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 سن دو ہے Adobe sign editing کے بعد نہیں آرہا میں نے آپ یہ کہا کہ آپ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھ لیں کہ مطلب جا سر یہ 2007 میں نہیں ہے تو میں نے کب کہ 2007 پڑھ رہے آپ تو 2016 پڑھ رہے جو بندے پچھلے پڑھ رہے وہ غلط پڑھ رہے کیونکہ پیپر تو 2016 میں سے پہلے کہا کہ آپ کے پاس مس آف 2016 ہو میں چاہیے یہ پہتا ہے انٹرنیٹ کنیکٹ ہوگا اس کے پاس اڈوب سائنگ کا مطلب ہے اڈوب ریڈر جو مطلب پی ٹی 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 بندی ہوگا جنب ہمارا وہ ٹی پی ہم آج ڈوب ڈوب نیکس کرتے ہیں انسائٹ گئے سر کسی نہیں لئے لگتا ہے سر وہ آئی ہے جو آپ نے اپنے اپنے اپشن بتایا ہے ایڈیٹیٹی کے بعد کس تھی نہیں آرہا آب سر پس انٹرنت نہیں ہوگا نہ کمپورٹر کے ساتھ نو نو سر ہے نا کمپورٹر کے ساتھ کمپورٹر کے ساتھ یہ ایسے نہیں وزیبل ہوتا یہ یہ جو کیا ٹیپ ہے یہ جو گروپس ہیں یہ کچھ ڈاکومنٹس کے جب ہم نے لگانی ہوتے ہیں تب یوز ہوتے ہیں یہ ایسے ونڈو پر نہیں ہوتے ایسے ونڈو پر ہوتے جیسے فائنر پلیس تھا میرے پاس میرے پاس انٹرنیٹ کیا ہے میرے کمپیٹر پر بھی چال رہا ہے تو میں وہاں پہ دیکھا اس نے کہا کہ اپ ڈیٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں انٹرنیٹ سے نہیں ہے ان کا مسئلہ نہیں انٹرنیٹ سے یہ تو ورڈ کی ہے نا ورڈ کی ٹی ایپز ہیں تو یہ دوکمنٹس کے اپورڈن تو دوکمنٹس آویلیبل ہوتی ہیں کہ آپ نے دوکمنٹس میں گروپ کون سا یوز کیا ہے تب یہ ویزیبل ہوتی ہیں یہ ویزیبل نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا چلے اس کو چھوڑ دیں اس کو ضرورت نہیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو اڈوب سائن والا آپشن ہے وہ ہوم تیپ اتنا یاد رکھنا ہے اچھا ان ساڈیٹ کے پر ہم جب جائیں گے ہمارے پاس کون کونسی گروپ ہیں پہل آپ گروپ ہے جناب پیجے دکھا ٹیبل ابھی ہم گروپ کے نام لیکھ رہے ہیں ٹیبل کے بعد آپ لیکھیں گے الیسٹریشن آئی ڈبل ایل یو ایس ٹی آر ای ٹی آئی اور یہ الیسٹریشن بہت ایپورٹڈ ہے یہاں سے کافی طریقہ حوال بنے اس کے بعد ہے ایڈ ان اس کے بعد ہے جناب میڈیا اس کے بعد ہمارے پاس لنک ل آئی این کمیٹ یہ حالانکہ انہوں نے گروپ بنا دیا لیتا لگا ایک ایک آپشن کا گروپ ہے اس کے بعد بہت ہی اہم ترین ہیڈر اینڈ پوٹر اسی کے اندر جناب وہ پیج نمبر بھی لگا لیتا ہے اس کے بعد ٹیکسٹ اور آخری آخری ہے جناب سیمبر یہ جناب ہم نے انسائٹ کے اندر پڑھنے ہیں جو بیری امپورٹن ہے یہ بہت ہی ہیں یعنی کہ مطلب پیپر کے اندر سوال بنیں گے تو ان میں ٹھیک ہے اچھا پہلے جب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ رہ گیا ہے بلکہ آدھا ملکہ تو آگے پڑھنا ہے یا یہی پہ وائنڈ اپ کریں سیر منڈ کو پڑھ لیں گے چلیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ پی آج کام ہے میرے کے حال میں کام سے سٹوڈنٹ کے میسیج آ رہے ہیں کہ سر کو انٹرنیٹ کے شوار ہے میرے پاس تو برل یہ جناب میں آپ کو ٹیسٹ جو ہے آج سو نمبر کی جناب آپ کو کمپیٹر کے بھیجوں گا اور سو نمبر کا جناب بھیجوں گا انگلیش کا یہ منڈے کو کوئی تیسٹ ہونے جو میں مطلب گھنڈے لگ گیا کہ مجھے سیٹ کرنے اس کے علاوہ جو آج لیکچر ہوگا ہے وہ بھی آپ تو منڈے کو انشاءاللہ اللہ مردان سکٹی نائن نمبر جو ٹیسٹ ہوگا وہ زیادہ ٹیٹک ہوگا آپ نے سکرس جاتا